ایک ٹراخل مشور آج کی ویڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ لوگوں سے میں اکثر ڈسکشن کرتا ہوں نئے نئے طریقے کی کیسز جو فرجی مقدمے 373 کے لکھائی جاتے ہیں بلاتکار کے گینگ ریپ کے چھیڑ خانی کی جو فرجی مقدمے آج کی ڈیٹ میں لکھائی جا رہے ہیں قانونوں کا استعمال کرتے ہوئے انہی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اویر کرتا رہتا ہوں اور تحریر میں کیا لکھا جاتا یہاں تک یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے فرجی مقدمے لکھائے جاتے ہیں تو آج کا بھی مقدمہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک سگی چاچی نے اپنے تین سگے بھتی جو کے اوپر جو ہے 376D کا مقدمہ ریجسٹر کرا دیا یعنی کی گینگ ریپ کا مقدمہ ریجسٹر کرا دیا کہ اس کے فیکٹ کیا ہے تحریر میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے آج وہی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار آ رہے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریے گا ساتھی ساتھی ایک ہم مل ریکویسٹ اور ہے اگر آپ نے مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹوٹر پر نہیں فالو کیا تو فالو کر یہ لنک ڈسکرپشن میں مل جانے والے دیکھیں دوستو ایک پریوار تھا جو پہلے دو بھائی تھے اس میں سے بڑے بھائی کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچہ چودہ سال کا ایک سولہ سال کا ایک انیس سال کا اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ جو سبسے بڑا لڑکا ہے انیس سال کا وہی گھر کا کرتا دھرتا وہی گھر کا گارجن کے اوپر ساری ریسپونس بیلٹیز چونکہ پتا جی دو بھائی تھے ایک چاچا تھے ان کے دوارہ اپنی پروپرٹی تو لگاتار بیچی جا رہی تھی اور اس کے بعد ان کی پروپرٹی کو ہتھیانے کی چیستہ کری جا رہی تھی اپنی پروپرٹی سے بیج بیج کی وہ ریگولر بیسس پہ اپنا خرچہ چلا رہے تھے لیکن ان کی پروپرٹی پر کبجہ کر کے جبردستی کبجہ کر کے ان کو حیرس کر رہے تھے اور انہی کے گھر سے ان کو نکال دے رہے تھے اب معاملہ یہ رہا کہ ان کا پروپرٹی کا کیونکہ بٹوارے کا مقدمہ اس لڑکے نے داخل کرایا کوٹ کے مانتم سے اب جیسے ہی بٹوارے کا مقدمہ داخل کرایا اب ان لوگوں کے ہاتھ پاہ پھول گئے اور یہ لوگ سوچنے لگے کہ اب ان کو کوئی ہوشیاری دے رہا ہے ان کو کہیں نہیں کہیں صفحہ آ کے ان کو سائیڈ لائن کرو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی چاچی نے ایک تحریر دی تھانے پر اس میں الیگیشن لگایا کہ یہ تینوں بھائی آتے ہیں اس کے بعد تینوں بھائی آتے ہیں اور تینوں بھائی مل کے جو ہے ان کے ساتھ باری باری سے سارے رکھ سممند مناتے ہیں مو دبا دیتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں اس کے باری باری سے سارے رکھ سممند منا دیتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ بتا دوں چاچی نے میڈیکل کنڈکٹ کرانے سے منہ کر دیا ہے مطلب آپ ہمارے سماج کی آپ مانسکتہ کیا ہو گئی کہاں پر ہم لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں پیسو کے لیے دولت کے لیے پروپرٹی کے لیے آپ سویم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سگی چاچی اپنے تین سگے بھتیجوں کے اوپر الیگیشن لگا رہی وہ بھی ریپ کے میٹر میں فسانے کی چیزٹہ کر رہی ہے اور دھمکا جائیں نہیں مقدمہ بھی لکھا دیا اور اس کے کہا کہ آگے اور پریڑام چھیلنے کے لیے تیار اور خود سے میڈیکل نہیں کنڈکٹ کر آیا تین سگے بھائی ایک دوسرے کے سامنے اپنی سگی چاچی کو جو ماں کے سامان ہوتی کیا ساررک سممند منا سکتے ہیں اس چیز کو جس صاحب بھی جانتے تب ہی اس لڑکے کی بیل ڈسٹک کورٹ سے ہی ہو گئی تب ہی اس لڑکے کی بیل ڈسٹک کورٹ سے ہو گئی اس کو ہائی کورٹ نہیں آنا پڑا لیکن دھروگا جی کی بدھی برشتی دھروگا جی نے چار شیٹ لگا دی دھروگا جی اب ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو چاہیے پیسہ اور انہوں نے ابھی نہیں مانگ رہے تھا ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے کہتے ہیں پانچ لاکھ دے دھوں ہم رفا دفا کر دیں گے پیسے دے نہیں پائے تو تینوں بھائیوں کو دھروگا نے نامت کر دیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے سماج ہمارا مٹی میں ملتا چلا جا رہا ہے کس طریقے کی مانسکتہ ہو گئی ہے اور لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے بلاتکار کے جھوٹے مقدمے لکھا دیئے اگر لڑکے کو پریشانی ہوگی بلاتکار کا مقدمہ لکھانے کی وجہ سے آپ کو بھی پریشانی ہوگی آپ کے گھر میں کوئی شادی بیان نہیں کرنا چاہے گا آپ کے یہاں کوئی آپ کے آس پاس بیٹھنا نہیں چاہے گا کوئی بھی ویکتی سماج میں آپ کو اچھی درستی سے نہیں دیکھے گا اور ہر ویکتی اس چیز کو جانتا ہے کہ اس طریقے کے کرتے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں کر سکتے ہیں اب آپ سمجھ لیجئے پروپرٹی اور سمجھوتا کرنے کے لئے ان کی چاچی جی ابھی کہہ رہی کہ آپ وہ جو پروپرٹی جس سیڈ پروپرٹی ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہے وہ پروپرٹی چھوڑ دو پھر ہم سمجھوتا کر لیں گے ہوسٹائل ہو جائیں گے تو کیا ایسے لوگوں کے ورد کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیا ایسے لوگوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے لیکن پولیس تو پولیس ہے پولیس صرف اور صرف 376 میں چار شیٹ لگانا جانتی ایف آر لگانا نہیں جانتی ایف آر اس میں لگتی جس میں نیتا کا مائٹر ہوتا اور پچاس سو لاکھ روپے ان کو گھوس کے طور پر دے دو کتوال وغیرہ پیسہ ایسے مانگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ سالے کما کے دیکھے گئے تھے آپ کو اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے پولیس گھوس مانگتی ہے لوگوں کو تورچر کرتی ہے تنگ کرتی ہے اور فرجی مقد میں لکھ کے اچھے بھلے لوگوں کا کیریئر چوپٹ کر دیتی اب ان بچوں کا کیریئر سٹارٹ نہیں وہ اور اس کا کیریئر چوپٹ کر دیا یہ کیا نوکری کریں گے کیا کمائیں گے کیا کھلائیں گے گریبی میں بیچارے کس طریقے سے جی رہے اس کا انداز آپ سمجھ لگا سکتے ہیں انہوں نے الیگیشن لگایا کہ ہم کمرے میں صاف صفائی کر رہے تھے تینوں لوگ گھر میں گھوسے مو دب آ دیا ہاتھ پائر باند دیا اس کے باری باری سے بلاتکار کر دیا مینڈکل نہیں کر آیا مینڈکل کر آتی تو اسپسٹ ہو جاتا کہ تین لوگوں نے اگر ان کا بلاتکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا شریف ٹوڑ جانا چاہیے ختم ہو جانا چاہیے لیکن چاچی آج بھی موج کر رہی ہیں اور وہ بچے بیچارے پریشان ہیں تو امید ہے اس ویڈیو سے کچھ نہ کو سیکھو گے سب سے سترک رہوگے سب سے الیٹ رہوگے ویڈیوز میرے کرائیم پیٹرول کی طرح ہیں جو آپ لوگوں کو الیٹ کرتے رہتے ہیں ورنہ آپ سمجھ لیجئے سماج جہاں پہ ہے سو ہے thank you so much جہن جے بھارت